ڈیسکلی نیو نیٹ میں کٹ آف ہے ہمارے پاس جب بھی نیو نیٹ میں 14 گرام پر ڈیسی لیٹر سے بلڈ ہموگلوبن کرو گا تو ہم اس کو کہیں گے کہ انیمیا ہے اور انفینٹ میں کٹ آف ہے لیس دن 10 گرام پر ڈیسی لیٹر اسی طرح سے چائلڈ میں ہمارے پاس کٹ آف ویلیو ہے لیس دن 11 گرام پر ڈیسی لیٹر یہ ایک کٹ آف ہے آپ یہ ارادہ کھے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم لوگ بسیکلی انیمیا کو ایولیٹ کرنے کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہسٹری اور اگزیمنیشن کی بیسس پر میرے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ کس طریقی کا انیمیا ہے کیونکہ شائن اور سیمٹمز ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں فارم بتا دیتے ہیں کہ کس طریقی کا انیمیا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ کوئلو نائکیا ہم لوگ کو آرینڈ ایفیشنسی انیمیا میں مل رہا ہوتا ہے اگر جواننس ہے تو مطلب کہ وہ ہمولائٹک انیمیا ہے سپلینو میں گئے لیا ہے تو میبی there's the chances of کہ تھالسیمیا ہے تو ڈیفرنٹ کلینیکل فیچرز کی مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ انیمیا ہے لیکن اگر ہم بات کریں کہ اگر آپ کے پروف کے ساتھ کہ ہم کیسے کہیں گے کہ کس طریقی کا انیمیا ہے ٹھیک ہے پھر ہم لوگ کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کر آتے ہیں ٹھیک ہے کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ سی بی سی پہ تو پھر ہم سی بی سی کے حزاب سے ہم لوگ classification دیکھ لیتے ہیں انیمیا کی ہم لوگ اب اس سے کھری ثری بڑی categories میں divide کر دیتے ہیں according to the cbc کہ ہمارے پاس کیا ہے ایک ہم نے divide کر دیا ہے کہ ہمارے پاس microcytic انیمیا ہوتا ہے میکرو سیٹک انیمیا ہوتا ہے اور نورموسیٹک انیمیا ہوتا ہے ہم لوگ categorize کر دیتے ہیں میکرو سیٹک انیمیا میں ہمارے پاس کون کون سے انیمیا آ سکتے ہیں میکرو سیٹک انیمیا ٹھیک ہے میکرو سیٹک انیمیا اس میں آپ لوگ کو بتا یہ ہے جیسے iron deficiency انیمیا آ جاتا ہے ہمارے پاس thalassemia آ جاتا ہے لیڈ پوائزنگ آ جاتا ہے لیڈ پوائزنگ بھی بہت پوچھا جاتا ہے لیڈ پوائزنگ بھی بہت پوچھا جاتا ہے لیڈ پوائزنگ بھی بچوں میں کس طریقے سے ہوتی ہے اب وہ فیکٹریز بغیرہ میں کام کرتے ہیں لیڈ پوائزنگ ملتے ہیں جیسے کہ داتوں کے گمز پر بلو لائنز ملتی ہیں نیرز میں بیوز لائن ملتی ہیں تو ہم اس کو بعد میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے بچوں میں لیڈ پوائزنگ کیسے ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ چونہ چاٹ رہے ہوتے ہیں یا دیوار چاٹ رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے دیوار کیونکہ پینٹس میں لیڈ ہوتا ہے تو اس وجہ سے لیڈ پوائزنگ ہو جاتا ہے یا پہ کوئی بھی خونک ڈیزیز ہیں جیسے کہ انفیکشن کینسر رینل ڈیزیز ہو گئی انفلیمیشن ہو گئی اس وجہ سے بھی میکروسٹیٹک انیمیا ہو گیا میکروسٹیٹھے ہیں جب بھی ستم سم quá م chimera ستم great میکروسٹیٹک انیمیا میں آر ہوتے ہیں سہیکنڈلی ہم باتک کہ نہیں میکروسٹک انیمیا آپ میں معروسٹیٹک انیمیا میکروسٹک انیمیا میں میروسٹو постبط میکروسٹک انیمیا میں ہمارے پاس خمت ہوتے بات ہوتے ہیں میکروسٹک میں ہاں ہے کہ我们 حضور پنے پار International اُس ٹا ڈیوی rolling ہر ڈیو ڭی نیا پار sozusagen chome ڈیو ڈیوی ہمارے قبل ڈیوی انیمیہ تیکریز پروڈکشن کے نقول ہے ب ل conceal کریں اس چیزوں کو معلوم بشاد بوتی igار د pandemic را ان خانوں کو روCon中 متبک lebih ایک ہے اور من اللہ علم جاند میں تڑھ علم جاند لیں یا تو دیکریز پروڈکشن کہ دیکریز پروڈکشن ہمارے پاس دیکریز پروڈکشن ہے بلرڈ سیل سیلز کی تکریز پروڈکشن ہمارے پاس بے اپلاسٹک انیمیای indulace خوبصور Florida توبار نہ لیکی ہوئی ہے کہ پیشنٹ کو اس بجے سے پردکشن ملے گی ہمیں بلڈ سلسی ہے ہموگلوبن کی یا پھر سٹوریج ڈیزیز ہے کوئی بھی یا پھر آسٹیو پیٹروسس میں بھی ہمارے پردکشن ہو رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ ہمیں بلڈ لوس ہے پیشنٹ کو ایکسیڈنٹ ہوا ہے ٹراوما ہوا ہے یا پھر جہاں اپر جیائی بلید ہے لوڈ جیائی بلید ہے تو اس میں بلڈ لوس ہو رہا ہے پیشنٹ کی ملیں اللہ آپ کے پھر جیائی بھی ہو رہا ہے یا پھرดکشنھ کے ہرuman کانسی€ کوئی ہیمو گلوبینو پیچیز ہیں یا پھر کوئی ہیرڈیٹیری سپیرو سائٹاوسز ہے یا پھر کوئی آٹو ہیمون ڈیزیز ہے ٹوکزنز کی وجہ سے انفیکشن کی وجہ سے ڈی آئی سی کی وجہ سے ڈی سیمنٹر انٹر ویسکلر کاؤگلیشن کی وجہ سے ہیمولیٹک یوریمکس سنڈرومی ہے تو آپ نے لازمی اگر آپ سے پوچھا جائے بائی 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 کو شمیت آپ نے یہ ضرور منشن کرنا ہے ہیمولیٹک یوریمکس سنڈروم کی وجہ سے بھی انیمیا ہو سکتا ہے پورامزمال لکٹرنل ہیمو گلوبین یوریا ہائپر ٹینشن یا پھر کوئی بھی کارڈک ڈی سیز کی وجہ سے ٹھیک ہے یہ سب جائے ہمارے پاس آجاتے ہیں نومرسٹیک انیمیا میں اچھا یہ تو میں ہم نے دیوائی کر دیا میکروسٹیک ہے میکروسٹیک ہے نومرسٹیک ہے لیکن ہم نے کس بیسے پر دیوائی کر رہا ہم نے کہا کہ ایم سیووی ہمارے پاس لہذا ہم نے کہا کہ وہ ہنا پاس قیائی ٹیفی سیسر کے Brig تنمیل نور اکھا فمم آئیام ہے اگر ہم نور پہھ مشکage سے کام ہوگا تو آپ رہے پر کوئی کر دیں گے لیکن اپنو ہی squared و ڈیすごی خب سے اچھے سارے رہے تو کون ساہی اچھے سکراوے کہ خب that لیکن اگست کی пром splash ہم نے 5 katی نومرسٹیک ہے میکرو سیٹک انیمیاں ہیں اور میکرو سیٹک میں کہا ہے کہ اگر ہمارے پاس نائنٹی یا پھر ہنڈرڈ ویسے تو کٹ آف ویلی ہمارے پاس ہنڈرڈ ہوتی ہے لیکن کچھ جگہ پہ نائنٹیز بھی لیٹر سے زیادہ ہے زیادہ ہے تو ہم کہیں گے کہ میکرو سیٹک انیمیاں ہیں اور اگر ان لوگ کی رینج میں ہیں تو ہم لوگ کہیں گے میکرو سیٹک انیمیاں ہیں اچھا ٹھیک ہے یہ تو ہم نے ڈیفرنڈ کلاسیفیکیشن کی ایک جنرل بات کر لی لیکن یہاں پہ جو ہے نا ایک اور بات ہے کہ اگر میکرو سیٹک انیمیاں ہیں ہمارے پاس تو اگر میکرو سیٹک انیمیاں ہیں ہمارے پاس تو اب یہ تو آ گیا ایرنڈ ایفیشنسی انیمیاں تھیلسیمیاں لیٹ پوشنے اب ہم اس کو فردر کیسے کریں گے بیسکلی جب بھی ہم لوگ انیمیاں کے لیے ہر potent sphere لہے جو پروشنان کی ہمیں سی بی سیڈ بھی سی میڈی پیچھے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سی بی سیٹک تھیلسی فردی ہمیں کو پروشن نہیںارا نا کامonenگ سنے مگے کہ آپ کو پروشنے ہیں سا ٹھیک ہے ریٹیکلو سائٹ کاؤnt ٹھیک ہے اب میکروسٹک انیمی میں بات کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ریٹیکلو سائٹ کاؤنٹ لو آتا ہے اگر ریٹیک کاؤنٹ لو آتا ہے تو ہم لوگ کیا کیا سسپیکٹ کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس ریٹیک کاؤنٹ کام آئے گا تو ہم کہیں گے ہمارے پاس آئرن ڈیفیشنسی ہے لیڈ پوائزننگ ہے خرونک ڈیزیزیز ہے ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس یہی ریٹک کاؤنٹ زیادہ آتا ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ اس کو میجر تھالسیمیا سنڈروم ہے تو اس طریقے سے ہم لوگ فردہ کلاسیفیکیشن میں بھی ڈیفرنچیٹ کر سکتے ہیں کس طریقے سے ہم لوگ ڈیفرنچیٹ کیا ریٹکلوسائیڈ کاؤنٹ کم ہوگا ہم اس کو کہیں گے کہ اس پیشنٹ میں تھالسیمک سنڈروم ہے کوئی ٹھیک ہے تو یہ تو ہم نے فردہ اس میں کٹیگرائز کر دیا اب اس میں میکروسیٹک میں بھی یہی بات ہے کہ اگر ہمارے پاس ریٹک کاؤنٹ کم ہوگا اگر ریٹک کاؤنٹ کم ہوگا تو ہم کیا سسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم نے کہا ہے کہ پیشنٹ کو وائیوٹیمن b12 ڈیفیشنسی ہے فولیڈ ڈیفیشنسی ہے یا پھر کوئی ہائیپو تھائیرڈیزم ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے اور اگر ہائی ریٹک کاؤنٹ ہوگا تو ہم لوگ سسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس کو ڈس ایریتھروپویٹک اینیمیا ہے اگر ہم سی بھی دیکھنے کے بعد نورمالسٹک اینیمیا میں بات کر رہے ہیں تو پھر اگر ہمارے پاس ریٹک کاؤنٹ کم ہوگا انیڈکیٹ ہوگا لوگ ہوگا تو ہم لوگ کیا سسپیکٹ کر سکتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کوئی بھی ملیگننسی ہے ملیگننسی لیکیمیا میں آگیا ٹھیک ہے کوئی بھی ملیگننسی ہے یا کوئی انڈوکرائنو پیتیز ہیں یا رینل فیلیر ہے یا کوئی خرونک ڈیزیز یا انفلمیشن ہے تو ہم لوگ کہیں گے کہ اس پیشنٹ کو نورمالسٹک لینیا ہے لیکن ریٹک لوگ سائٹ کاؤنٹ کی وجہ سے ہم لوگ ڈپرینچیٹ کر سکتے ہیں کہ نورمالسٹک کی وجہ سے ان میں سے کون سا انیمیا ہو سکتا ہے اور اگر یہ بھی ریٹک لوگ سائٹ کاؤنٹ ہمارے پاس بڑا ہوا ہوگا تو ہم لوگ کیا سسپیکٹ کر سکتے ہیں انہی کالسس میں سے سسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس کو ہیمولیٹک یوریمک سینڈروم ہے یہ کہاں گیا یہ رہا ہیمولیٹک یوریمک سینڈروم ہے اس پیشنٹ کو تو آپ کو ریٹک کاؤنٹ کی وجہ سے ہم فردہ ڈپرینچیٹ کر سکتے ہیں سی بی سی سے ہی کہ ان میں سے کیا فاظیس ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہم لوگ پہلے انیمیا کو ہیموگلوبن کے لیول پر ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں کہ ہیموگلوبن کے لیول کم ہوں گے تو ہم لوگ کہیں گے انیمیا اب کون سا انیمیا ہے اس کو ہم لوگ ایم سی وی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں ایم سی وی سے ٹھیک ہے مائکرو سیٹک مائکرو سیٹک نورمسیٹک اب ایم سی وی کے بعد ہم لوگ کیا دیکھتے ہوتے ہیں کہ اگر ہم آئے پاس let's suppose ایم سی وی سیوینٹی فیمٹو لیٹر سے کم آیا تو ہم نے کہا کہ مائکرو سیٹک انیمیا اب ان میں سے کیا قوسیس ہو سکتے ہیں اس کے لیے ہم لوگ دیتے ہیں ریٹک کاؤنٹ ریٹکلو سائٹ کاؤنٹ ریٹکلو سائٹ کاؤنٹ ایک کم ہے تو ہم لوگ پر ڈیفرنشیٹ کر سکتے ہیں ایمیہ کیا اور بھی تیسٹ ہو سیٹک سیرم فیرتین ہو سکتے ہیں ایمیہ کیا سکتے ہیں ایک دیکھ سکتے ہیں لگر میں آپ کو کچھ پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں